توشہ خانہ یہ توشہ خانہ ایک عام کیس نہیں چل رہا ہے یہ ایسے ملٹری ٹرائل چل رہی ہے یعنی کہ ایک فیر ٹرائل کا مجھے موقع ہی نہیں دیا جا رہا خیر وہ اس کو پر پھر سے میں سب جو نہیں سا زیادہ بات نہیں کرتا لیکن یہ میں کہوں گا کہ میرے سے وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں جو آج پاکستان کی تاریخ ستر سالہ تاریخ میں کبھی کسی سے جن کو بھی کتنی گفٹ ملی ہیں توشہ خانہ میں ستر سال سے ملتی ہے گفٹ کو نہیں تو چیز نہیں ہے کبھی کسی سے وہ سوال نہیں پوچھا کہ جی آپ کو جو توشہ خانہ کی گفٹ ملی تھی وہ آپ نے آگے بیچی کس کو یا آپ نے گفٹ کس کو کی کبھی کسی سے آج تاکہ پوچھا ہے کبھی کسی سے پوچھا ہے کہ توشہ خانہ جب آپ قیمت ادا کر کے وہ لے لیتے ہیں گفٹ اس کے بعد آپ کی پروپٹی آپ جو مرضی کریں بھی آپ کون ہے پوچھنے والا کہ میری پروپٹی سے میں اچھا گفٹ کرو جاؤں میں بیچوں جب تک کہ جو پی میرا چیز ہو وہ میں ڈیکلیئر کروں تو میرا سارا ڈیکلیئر ہے میرے ٹیکس ڈیٹرنز میں تو وہ سوال پوچھے جا رہے ہیں آج وہ وجہ اس کی ہے ان کو مل کچھ نہیں رہا یہ ساڑھے تین سال میں جتا میں پرائم منسٹر ہوں ان کو یہ دو چیزیں ملی ہیں اس کو کرپشن کہہ رہے ہیں یہ جو توشہ خانہ ہے اور دوسرا چیز القادر یہ دو کرپشن کے کیسز میرے پر ملے ان ساڑھے تین سال میں جب نواز شریف پرائم منسٹر بنا تھا سترہ اس نے فیکٹریاں بنا چکا تھا ساڑھے تین سالوں میں اور سرکاری بینکوں سے کرزے لیتا تھا فیکٹریاں بنا لیتا تھا اور بعد میں وہ کرزے معاف کروا لیے اور جو پیسہ دیا وہ بیس سال کے بعد واپس جو تھوڑا سا اور مارک اپ معاف کروا کے وہ بھی تھوڑا سا پیسہ دیا ان سے کبھی پوچھا زرداری اس ٹائم کے اندر دو سال میں اس کو مسٹر ٹین پسنٹ ساری دنیا کہنا شروع کر دی تھی کہ ہر چیز پر کمیشن کماتا تھا تو یہ دو چیزیں ملی ہیں ساڑھے تین سال میں اور انشاءاللہ یہ میں بھی ثابت کروں گا جب کیس آگے بڑھ گا لیکن موقع دینا چاہیے مجھے پوری طرح جواب دینے کا